نمشکار آئیے آپ کے ہاتھ کو پڑھتے ہیں آپ کے سارے پروتوں کو ساری ریکھاؤں کو میں آپ کے سوالوں کے جواب کے روپ میں ہی پڑھوں گا تو یہ دیکھئے سب سے پہلے آپ کا جو سوال ہے وہ سوال ہے کہ بھویسے میں نوکری چھوٹنے کے کیا چانس ہے یا نئی نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے لیے سب سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے بھاگے کے لیے آپ کی شنی کی انگلی کو دیکھا جاتا ہے شنی کی انگلی ہے اپنے آپ میں پوری پریپکتہ کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے تو اس کو کوئی زیادہ پوری انگلی نہیں کہہ سکتے تو یہاں اپنے آپ میں شنی کا سہوگ تو پورا ملا ہوا ہے نیچے کی جو دو رکھائیں کھڑی رکھائیں ملنی چاہیے وہ بھی یہاں پر ملی ہوئی ہے تو آپ نے پوچھا ہے کہ بھویسے میں نوکری چھوٹے گی ہے نہیں چلی آپ کے عمر کے تیتالیس میں ورث پہ آتے ہیں یہاں یہ آپ کی عمر کا تیتالیس میں ورث ہے جہاں سے یہ راہو رکھا جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ راہو رکھا اس کو اگر میں کریکٹ کہوں تو یہ آپ یہ سمجھئے دو ہزار تیئس اور چوبیس پر بنی ہوئی ہے یہ دو ہزار تیئس اور چوبیس پر بنی ہوئی ہے تو آپ نے پوچھا ہے بھویسے میں نوکری چھوٹے گی کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو ہزار تیئس اور چوبیس کے بیچ میں اچھا پروپوزال آپ کو ملے گا آپ کا نوکری کا یہاں آپ کو وہ نوکری میں پریورتن کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی اچھی یوجنا کی انترگت ہے کوئی برائی کے روپ میں نہیں ہے تو آگے یہاں میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ بھویسے میں نوکری کہ یہاں پر پریورتن یوگ وہ آپ کا بنتا ہے اگلا سوال ہے آپ کا ویعاپار کر سکتا ہوں تو کون سا ویعاپار کر سکتا ہوں ویعاپار کرنے کے لیے سب سے پہلے بودھ کی انگلی دیکھی جاتی ہے یہاں یہ بودھ کی انگلی کافی چھوٹی ہے یہ کافی چھوٹی ہے جو سوریہ کے پہلے پر تک نہیں پہنچ رہی ہے تو یہ اسٹیتی ایسی ہوتی ہے جب ویعاپار میں جاتا ہے تو اس کے اندر بڑی گھوراہٹ ہوتی ہے بس اتنا بھر آپ اس کو سمجھئے اس کو ایسا نہ سمجھئے کہ ویعاپار میں بہت اچھی ہیں ٹاور میں ریکھائیں بہت اچھی کھڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو ریکھائیں ہیں نیچے بھی اگر میں آپ کے ویعاپار کی ریکھا پڑتا ہوں تو یہ آپ کے ویعاپار کی ریکھا ہے یہاں سے لے کر اور یہ آپ کے ایو ریکھا میں جڑی ہوئی ہے تو یہ ریکھا ایک ساتھ میں سپورٹنگ دوسری ریکھا یہاں پر اور ایک اور ریکھا تو یہاں پر ویعاپار کی کتنی سپورٹنگ ریکھائیں ہیں تو اس کا مطلب ویعاپار کر سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی ابھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کی نوکری کا کہاں پریورتن ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں تو دو ساہک ریکھا ہے ایک ساہک ریکھا اور آپ کے ساتھ میں آ گئی تو یہ ساہک ریکھا جو دوسری ساتھ میں آ گئی یہ ریکھا جو بنی ہے وہ آپ کے دو ہزار چھبیس دو ہزار چھبیس میں آپ ویعاپار میں چلے جائیں گے ایسا بھی سمبغ ہے کہ آپ نوکری کے ساتھ ساتھ بھی ویعاپار کرتے رہے ہیں لیکن جائیں گے جرور ویعاپار میں یہ ایسا آپ کے ساتھ دو ہزار چھبیس میں ہوگا اور میں نے بودھ پروت کو بودھ ریکھاؤں کو بھی پڑھ لیا ہے وہ آپ کے سہوگ میں کھڑی ہے ویاپار کون سا بنتا ہے دیکھیں آپ ابھی بھی مارکیٹنگ میں ہیں آپ کا کنسلٹنسی کا ہی ویاپار بنتا ہے ساتھ ہی مارکیٹنگ کا ہی ویاپار بنتا ہے اب اس میں آپ بڑی ایجنسی لے لیں یا کس طریقے سے آپ کریں گے لیکن آپ کے جو دونوں کی دونوں جوب ہیں وہ کنسلٹنسی اور مارکیٹنگ میں ہی بنتی ہے اور اس میں ہی آپ کو سپلتا مل جائے گی اور دوہزار چبیس کے بعد ایسا آپ کریں گے بھی چلیے آپ نے پوچھا ہے تیسرا سوال نوکری کروں یا گاپار دیکھیں نوکری تو آپ کری رہے ہو نوکری ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے نوکری کرتے رہیں گے اور ساتھ میں چاہیں تو ویاپار بھی کر سکتے ہیں تو نوکری اور ویاپار کے دونوں کے اچھے یوگ ہیں اور نوکری کے ساتھ ویاپار کا سمجھنے سے کیسے بیٹھانا ہے یہ آپ کے سوئیم کے اوپر ہے لیکن ویاپار آپ کریں گے اور دوہزار چبیس سے کریں گے اگلی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے پی ایس ڈی سر میں پی ایس ڈی کروں کیا نہیں کروں پی ایس ڈی کے لیے یہاں پر جو مجھے یہ تین رکھائیں مل نہیں ہیں یہ کہتی ہے کہ یہ دیئے رکھائیں کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو ویاکٹی کو ڈاکٹر بناتی ہے ایلوپیتک آئرویدک ہومیپیتک اور آپ جیسا ڈاکٹر جو پی ایس ڈی کر لے تو بلکل یدی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور نشچی سے آپ اس کو کمپلیٹ بھی کر پائیں گے اگلی رکھائے آپ نے پوچھی ہے مجھ سے سوال سواست رکھائے دیکھئے سواست رکھائے یہاں پر یدی میں پڑھوں تو یہ آپ کو جو دکھلائی پڑھ رہی ہیں یہاں پر ایک یہ چھوٹی سی رکھا یہ والی اور ایک یہ دوسری والی رکھا جو آپ کو بیاپار رکھا کے ساتھ سواست رکھا بھی نظر آ رہی ہے ہاں اس سے اتنا بھر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آج کی دن چریہ کے انوروپ تھوڑا سا اپنے ساتھ میں رکھئے ورنہ آپ کو پیٹ خراب کا سامنا کرنا پڑے گا تو ایسی سمسیاں یہاں نظر آتی ہیں کوئی ویسیس ابھی کے ورطمان کی اگر بات کریں آتی ہیں ابھی مجھے کوئی ویسیس ایسا کچھ بڑا نہیں نہیں نظر آ رہا تو سواست رکھا یہ ہے آپ کا اگلا سوال ہے یس پرسیدی ملے گی کہ نہیں دیکھیں بھائی صاحب یس پرسیدی کے لیے برسپتی کا اور سوریہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یہاں سوریہ کی ایک یہ رکھا اور یہاں پروت تھوڑا سا نیچے دبا ہوگا ہے تو یہ اور اوپر برسپتی میں دیکھتا ہوں تو برسپتی میں بھی مجھے کوئی اتنا بڑا سیمبل نظر نہیں آ رہا کہ جس کے کارن میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ یہ برسپتی بہت پرسیدی پا جاتا اس کا دور دور تک نام ہوتا ہے دیکھیں آپ کا ہاتھ کی جو سوریہ املی ہے اس کی لمبائی بھی جو ہے وہ بیچ میں سے تھوڑی سی دبی ہوئی ہے تو وہ انکول نہیں ہے تو یس اور پرسیدی کے لیے جو سیمبل مجھے چاہیے یہاں پر سوریہ پروت پر تربوچ چاہیے فلیگ چاہیے یا ترشول چاہیے یا مجھے جو کوئی ترکون چنجے تو وہ چیزیں یہاں پر نہیں ملی ہوئی ہیں تو آپ کو یس پرسیدی کا یوگ نہیں دیکھائی دیتے ایک سوانیے قسم کی ستتی ہے آپ نے پوچھا سنطان سہیوگ سنطان کا سواست کہتے رہے گا چلیے میں آپ کی سنطان رکھائے دیکھ لیتا ہوں دیکھیں آپ کے ہاتھ کے اندر جو سنطان رکھائے بنی ہوئی ہے وہ دو رکھائے بنی ہوئے ہیں دو ترینگل یہاں بنی ہوئے ہیں ایک یہ چھوٹی مچھلی سی لگ رہی ہے اور ایک یہ بڑی مچھلی سی لگتی ہے یہاں یہ دو آپ کے ہاتھ سے لگتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس سمیں یدی میں دیکھتا ہوں ان کا گڑیت کرتا ہوں تو مجھے صاحب پتہ لگ رہا ہے کہ اس سمیں بھی کنسیو کر سکتی ہے آپ کی اور افسے لے کر کے اور دو ہزار وائس تک جیدی انہوں نے کنسیو نہیں کیا آپ لوگوں کی سہمتی سے آپ نے بچے کو تیاری نہیں کی تو آپ کو اس کے بعد میں کٹھنٹا کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ جو ہے آپ جو ہے دو ہزار وائس تک اس کو آپ کر رہی جئے دو ہزار وائس تک ابھی بھی یوگ چل رہے ہیں آپ نے پوچھا ہے بچوں کے سنطان کا سواست پوچھا ہے دیکھیں بچوں کے سواست کا سنطان کا جو ہے نا سنطان کی جرم پتری سے ہی پتہ لگے گا یہ آپ کی ہاتھ کی ریخاؤں سے پتہ نہیں لگتا ہے ایک سوال ہے آپ کا دامپت کے جیون کے بارے دامپت کے جیون کے لیے ویواریکہ ہاتھ کے اندر موٹے روپ سے ہے ایک بات ویواریکہ پر ایک ریخہ کھڑی بھی ہلکی سی یہاں سے نیچے تک چلی گئی ہے ویواریکہ کے لیے شکر پروت ہے شکر پروت کے اندر پریم ہونا چاہیے یہ نیچے کا جو تیترا پرو ہے یہ نیچے کا جو تیترا پرو ہے اس میں یہ کاٹتی ہوئی ریخائیں یہ ویواریکہ کے لیے اچھی نہیں مانی جاتی ساتھی نیچے بنا ہوا جو جال ہے یہ بھی دامپت کے جیون میں ویبدائیں گھڑی کرتا ہے تو یہاں یدھی میں دیکھوں تو یہاں دامپت کے جیون آپ کی طرف سے مجھ کو اتنا تھوڑا سا اوپر میں یہاں پر منگل پر دیکھوں تو یہ دیکھئے تھوڑا سا یہاں پر آپ کے یہاں کٹی پٹی ریکھا ہے یہ اس طرح کی یہاں کٹی پٹی ریکھا ہے جب یہاں پر یہ بن جاتی ہے تو دیکھئے بھائی صاحب ایگو کا پرشن کھڑا ہو جاتا ہے آپ اپنی ایگو میں ہیں پتنی اپنی ایگو میں ہیں شکر میں تو دونوں کے اندر جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ ایگو کا کھڑا ہوتا ہے تو یہاں ایگو پرولم آپ کے ساتھ یہ جیون کا ناتا ہے پرنتو بیچاری مدویت کا پرنتو یہاں تلاک کے کوئی یوگ نہیں ہے تو آپ اس میں سمجھے سے بیٹھائیے کبھی آپ دبیئے کبھی وہ دبیں تو بھی جیون چلتا ہے مطرتہ سماجک سمبن اب مطرتہ کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے شنی پروت دیکھا جاتا ہے اور شنی پروت آپ کیا یہاں پر اچھی ریکھائیں کھڑی کر کے بلایا ریکھا ہوگی اچھی ہے اور آپ کی امگلی بھی اچھی ہے آدمی کو اپنے مطرتبت صحیح بنے رہتے ہیں اور سماج سے سہوگ ملتا بھی ہے اور سماج کو سہوگ وقتی دیتا بھی ہے بات کریں آپ کی آپ کے سوال پورے ہو گئے اس کے علاوہ میں کچھ اپنے آپ سوہم سے دیکھ لیتا ہوں دیکھئے آپ کی ہردیا ریکھا کو دیکھتا ہوں یہاں ہردیا ریکھا میں پیچھے سے دیکھئے یہ دو ریکھائیں چل کر کے آگے یہاں بہت کتنا موٹی ہو گئی ہے یہ سب موٹا کیا ہے اور یہ سب کیا ہے یہاں مستسک ریکھا سے جا کر ہردیا ریکھا ایک جا رہی ہے دماغ کے اندر پتنی برسی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں یہ ریکھا جا کر کہ نیچے مستسک ریکھا سے جڑ رہی ہے آپ بچوں کے بارے میں پتنی کے بارے میں بہت سوچتے ہیں یہ آپ ان کو پریم بھی کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی مجھے زیادہ بڑی پرابلم نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو پتنی سے پریم ہے اس میں کوئی شک نہیں لگتا ہے تو یہاں یہ ہردیا ریکھا سے اچھے انڈیکیشنز ہیں ادھر موٹی ہردیا ریکھا ہے تو من میں ہمیشہ یہی بنا رہتا ہے کہ وہ ہردیا انگلی سے تھوڑا سا ٹشن چلیے بات کر لیتے ہیں آپ کے ہردیا ریکھا کی کرلی میں نے آپ کی مستسک ریکھا کو دیکھ لیتا ہوں آپ نے کچھ نہیں پوچھا یہاں مستسک ریکھا سروع میں کٹ کر کے چلتی ہے یہاں آگے موٹے روپ میں آتی ہے یہاں آگے باریک ہوتی چلی جاتی ہے یہاں لگتا ہے جا کر کہ لگ بک جب یہ باریک ہو رہی ہے جہاں پر یہاں تک جہاں یہ باریک ہو رہی ہے وہاں لگتا ہے لگتا ہے لگتا کہ آپ کے جیون میں پینتالیس میں ورث سے ویچاری مدبتوں میں کمی آئے گی تو یہاں ایسا بھی ہے اور آپ اپنی منگل لے کا اپنی ودھی کے بل پر چندر پروت تک پہنچ جاتے ہیں ایسا ویقتی اپنے کاموں کو دور کے استانوں سے جوڑ کر کے اپنے دھن یا بھاگدوڑ کے استانوں سے جوڑ کر کے دھن اپارجن کر لیتا ہے چلیے بات کر لیں تھوڑی سی آپ کی شکر ریخاؤں کے بارے میں دیکھئے شکر ریخ شکر چیتر اور شکر چیتر سے نکلتی ہوئی ریخا ہے جا کر کے آئیو ریخا کو پار کر کر کے اور سیدھی سیدھی سوریا پروت تک بھی پہنچی ہیں اور یہاں پر بدھ پروت تک بھی پہنچی ہیں اور یہاں سے جا کر کے آپ کی جو ہے بیعپاری کریکہ میں بھی پہنچی ہیں یعنی آدمی بیعپار کے دوارہ اپنے ماتا پتا کی بھی شیوہ کرے گا اپنے دھن سے ماباب کی بھی شیوہ کرے گا اور اپنے دھن سے بدھی سے دھن بھی کمائے گا اور بیعپار تک پہنچ رہی ہے تو یہ شکر اس کو یہاں دھن بھی دے گا اور شکر پروت سے جا کر کے ایک رہی کا جو یہ نکلی ہے اور یہ بودھ پروت تک پہنچ گئی ہے جب ایسی رہی کا ملتی ہے تو پتنی سے بھی بیکتی کو دھن آرزن ملتا رہتا ہے باقی سکھ سوویدھا رہی کا بھی سکر کی یہاں پر بنی ہوئی ہے تو میں نے آپ کے ہاتھ میں اوپر سے نیچے تک دیکھا کچھ میں تھوڑے سے اور چننوں کو دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا باریکی سے یہاں پر دیکھیں یہاں اسپسٹ روپ سے کوئی مچھلی نہیں ملی ہے اور ترکون جو اسپسٹ ہونا چاہی ہے اسپسٹ ترکون نہیں ہے وہ کسی ترکون میں نکل کے آگے جا رہی ہے کسی میں پیچھے جا رہی ہے تو جب یہ آگے پیچھے جوڑی چلی جاتی ہے تو یہ ستنت تربوج نہیں ہوتا ہے یہاں پر اور بھی کوئی مجھے یہاں پر کوئی کروس کا کوئی اسٹار کا چنیبی نظر نہیں آیا ہے کیونکہ کئی بار بھرم ہوگا آپ کو یہاں تربوج ہے لیکن وہ تربوج یہاں پر نہیں ہے سب آگے کو رکھائیں نکل کر کے جا رہی ہیں تو اس طرح کا کوئی چنیبی ہے تو کل ملا کر یہ آپ کا ہاتھ اچھا ہے تو آئیے آپ کے آئیو رکھا کو اور دیکھ لیتا ہوں آپ نے نہیں پوچھا ہے یہ آئیو رکھا ہے آپ کی یہ جا کر کے سیدھی سیدھی جا رہی ہے اور بالکل نیچے جا پہنچ گئی ہے آئیو رکھا یہاں دیکھنے میں ہاتھ ہیں تو آپ سبھی ویدھاؤں پر جیت ارجج کر لیتے ہیں اس کا کارن یہی ہے کہ آپ کے پاس منگل لے گا بھی آش کرتا ہوں آپ کے سوالوں کے ساتھ میرے ساتھ جواب دے دی لیکن آپ نے رتن اور پوچھا تھا مجھ سے اس کو بھی بتا رہا ہوں دیکھ آپ آپ کا رتن جو بنتا ہے وہ آپ کی ترجنی انگلی میں آپ کو فائر اوپل پہننا پڑے گا یہ آپ کا رتن ہے پننا آپ کا رتن نہیں ہے تو فائر اوپل پہنی ہے آپ یہ چاہیں تو ہم سے بھی مغوا سکتے ہیں ہم آپ کو دیکھ لائن دیکھ سکتے ہیں کیسے دیرتن ہے وہ اور اس کی پوجا کر کے آپ کی امگوٹی بنوا کر کے آپ کو اپلقد کرا سکتے ہیں پوجا میں آپ نتی گڑی جی کی آراد نہ کریں اور بجرنگ بار کا پار کریں آپ کے سبھی کام پلیت ہو یہی سبھ کام لائیں پندیت نریش نمش پار